غزوہ تبوغ تاریخ اسلام میں کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ غزوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باعثیت سپا سالار شرکت فرمائی یہ ایک انوکھا جنگی مارکہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے ہی اختتام پذیر ہو گیا مسلمان سرزمین عرب میں آہستہ آہستہ مستحقم ہو رہے تھے اور روم کا فرما روا اسے اپنی ملکی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھ رہا تھا لہٰذا کیسر روم نے مدینہ پر لشکر کشی کا ارادہ کیا عرب کا ایک ایسائی خاندان غسان کیسر روم کے ذریعے اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا کیسر روم نے غسان کو استعمال کرتے ہوئے شام میں بہت بڑی فوج تیار کر لی ملک شام سے جو تاجر تجارت کی غر سے مدینہ آتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو کیسر روم کے ناپاک ارادو سے مطلع کر دیا تھا کہ کیسر روم شام میں بڑی فوج تیار کر رہا ہے جس میں نہ صرف رومی بلکہ کچھ عرب قبائل بھی شامل ہیں رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی اس لیے ان خبروں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج تیار کرنے کا ارادہ کیا اس سے قبل کہ روم کی فوج مدینہ پر حملہ کرے مسلمان ان پر چڑھائی کر دیں گے تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً چھ سو میل یعنی تقریباً ساڑھے نو سو کلومیٹر ہے یہ مارکہ سن نو ہجری ومطابق چھ ستین عیسوی رجب کے مہینے میں پیش آیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمین نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اگرچہ پہلے ہی کہت سالی کا عالم تھا لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے رسول کے حکم پر جو بند پڑا وہ قربان کرنے سے اتریغ نہ کیا نہ صرف مرد بلکہ خواتین نے بھی اس موقع پر خوب فیاضی کا مظاہرہ کیا اپنی جمع پنجی اور زیورات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے عمر بن خطاب کو فرماتے ہوئے سنا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس مال تھا میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج سبقت لے جاؤں گا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو میں نے عرض کیا اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑایا ہوں اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ نے اس تفسار فرمایا ہے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو انہوں نے عرض کی میں ان کے لیے اللہ تعالی اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن شخصوں کا میرے اوپر صحبت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ہے ان میں ابو بکر ہیں اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا یہ ہیں صحابہ اکرام کی عظمتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ یہ دنیاوی مال و دولت تو محض ایک امتیان ہے اصل دولت تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے جس نے انہیں راضی کر لیا اسے دونوں جہان کی کن لیمتیں مل گئیں جنہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے گھر کا تمام سمان اور مال و اسباب اور خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق نے نصف مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا وہاں انعیت کے پیکر خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے آپ نے ارز کیا کہ میں ایک سو اونٹ سامان سے لدے ہوئے دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے دوبارہ ترغیب دی تو حضرت عثمان پھر اٹھے اور کہا میں دو سو اونٹ مزید دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں تین سو اونٹ مزید دیتا ہوں حضور علیہ السلام حضرت عثمان پھر اٹھے اور حضرت عثمان غنی نے جہاد کے لیے حضرت عثمان پھر اٹھے سیدنا حضرت عثمان غنی نے چوتھی بار کہا کہ میں دو سو اونٹ اور ایک ہزار اشرفیاں مزید دیتا ہوں یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی اس بے مثال فیاضی و سخاوت پر اس قدر خوش ہوئے کہ حضور علیہ السلام اشرفیوں کو اپنے دست مبارک سے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اے عثمان اللہ تعالی نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیئے جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے دوسری جانب وہ منافقین اور فاسق لوگ تھے جو بظاہر مومن ہونے کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے مگر اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے ان جھوٹے اور مکار لوگوں کے لئے اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا جیسے دنیا کا مشکل ترین کام تھا لہٰذا جھوٹے بانے بنا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شرکت سے پچنے کی اجازت طلب کرنے لگے منافقین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیس ہزار سپائیوں کو لشکر تیار کر لیا جو گرمی کی شدت بھوک پیاس سواری کی کمی اور سفر کی صوبتوں کے باوجود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مارکہ تبوک پر روانہ ہوا دورانے سفر ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کبھی پانی کی اس قدر قلت ہو گئی کہ اپنی سواری کے اونٹ جو کہ پہلے ہی ناکافی تھے اور ایک اونٹ اٹھارہ اصحاب کو باری باری سواری مہیا کر رہا تھا کبھی خوراک کی قلت کے باعث کانٹے دار درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کیا گیا اسی وجہ پر اس مارکے کو تنگ دستی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے مشکلات اس قدر شدید تھیں کہ کچھ لوگوں نے پلٹ آنے کا ارادہ کر لیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو تقویت بکشی اور وہ جمع رہے مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً اسی افراد غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل نہ ہوئے جن میں اکثریت منافقین کی تھی اور ان منافقین کے نا نکلنے میں بھی اللہ تعالی کی مسلحت تھی مگر تین اصحاب ایسے تھے کہ جنہیں کوئی عذر لاحق نہیں تھا وہ محض سستی اور قائلی کی وجہ سے لشکر میں شرکت نہ کر سکے حضرت قاب بن مالک حضرت علال بن امیہ اور حضرت مراتا بن ربی رضی اللہ علیہ مجمعین ان کا واقعہ طالبان مولا کے لئے بہت سی ہدایات کے موتی سمٹے ہوئے ہیں حضرت قاب بن مالک اپنا قصہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تبو کے وقت پرپور جوان تھا سوائے سستی اور قائلی کے اور کوئی عذر لاحق نہیں تھا میں روز ارادہ کرتا کہ آج جنگ کی تیاری کا سامان خریدوں گا لیکن شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا کیونکہ دل میں پختہ ارادہ جو نہیں تھا آج کل کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے پھر میرے دل میں حیال آیا کہ اگر لشکر نکل بھی گیا تو میں اپنی تیز رفتار سواری کی وجہ سے جلد ہی ان سے جا ملوں گا ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے لیکن میں نہ نکل سکا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافلہ میدانِ تبوک میں بیس دن گزار کر واپس مدینہ پہنچ گیا اور میں انہی شک و شبہات میں الجا رہا جب لشکر کو واپس مدینہ میں دیکھا تو جیسے پیرو تل زمین نکل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے عذر کو قبول کیا جب میری باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں رکے رہے کیا تم نے جنگ میں شریک ہونے کے لیے خریداری کی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اس وقت کوئی جھوٹا بانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر بھی لوں تو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سچ سے آگاہ کر دے گا سچ بات تو یہ ہے کہ میرے پاس جنگ میں شریک نہ ہونے کا کوئی معقول عذر نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تمہارے معاملے میں کیا فیصلہ کرتا ہے میرے علاوہ حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مراتہ بن ربی نے بھی سچ کہا اور ان کے لئے بھی یہی حکم تھا اللہ پاک ہمیں نفس دنیا اور شیطان مردود کے شر اور مکروف ریب سے اپنی امان میں رکھے اور استقامت و وفاداری سے رائے فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ضرمائے من موسیقی